اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی مزار مقدس پر آپ کے روزہ پاک پر ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے اس فرشتے میں اللہ نے سننے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھی ہے کھڑا وہ روزہ اقدس پہ ہے کھڑا وہاں ہے درود پاک یہاں سے پڑھا گیا ہے اللہ نے اس فرشتے کو اتنی صلاحیت دی ہے وہ پوری دنیا کے ایک ایک انسان کے نام کو بھی جانتا ہے اس کے والد کے نام کو بھی جانتا ہے یا رسول اللہ وہ مزار مقدس پہ کھڑا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا کوئی امتی جب اپنے گھر میں اپنے علاقے میں بیٹھ کر میری ذات پر درود پاک محبت سے پڑھتا ہے اس کا یہ پڑا ہوا درود وہ فرشتہ مزار مقدس پہ کھڑے ہو کر سنتا ہے وہ روزہ اقدس پہ کھڑے ہو کر سنتا ہے یا رسول اللہ پھر کیا ہوتا ہے فرمایا اللہ نے اس کو اتنی صلاحیت دی ہے وہ اس پڑھنے والے کا نام بھی جانتا ہے اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہے وہ فورا مزار مقدس کے اندر جاتا ہے اور جا کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں بستی میں بیٹھ کر آج آپ کے فلاں امتی نے جو فلاں کا بیٹا ہے آپ کی ذات پر درود پاک پڑا ہے وہ ادھر جا کر اس کا یہ حدیہ پیش کرتا ہے حضور یہ حدیہ دیکھ کر کے مسکرا دیتے ہیں موسیقی موسیقی